بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی علیہ السلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ ریاست شہر میں کافی حران پر واقعہ پیش ہے جی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس لیے سے ریلیٹر جو میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر بکوہ دیکھا ہے وہ آپ کو پہلے بتاتا چلوں میں نے دیکھا یہاں پر ایک فلپینل لڑکی اور ایک پاکستانی تھا جی ان دونوں کی شادی ہوئی ہے آپس میں اور ان میں سے ایک بیٹی بھی تھی اس لڑکی کے پاس اس وقت وہ فلپینل فلپینل میں گئی ہوئی تھی واپس ہوئی ہے لوگڈون کی وجہ سے وہ واپس نہیں آسکی ابھی پتہ نہیں واپس آئی ہے کہ نہیں تو کافی در پہلے میرا رابطہ ہوا تھا اس بندے سے وہ مجھے پکچر وغیرہ بھی ان کی دکھا رکھا تھا کہ میں نے ان سے شادی کیا ادھر تو یہ گئی تھی ادھر ہی بعد میں رکی لوگڈون کی وجہ سے تو ابھی شاید آگی ہو لیکن ان دونوں کی بھی آپ ایک بیٹی بھی تھی آپس میں شادی کرنے کے بعد سعودی ریبیا میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یہاں پر بھائی مقیم ہے انہیں تو پتہ ہوگا جی آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کوئی کسی ملک کی لڑکی ہے یہاں کسی بھی ملک کے مرد سے لڑکے سے کوئی بات چیت ہوگی ہے کوئی لیندن چلو جو بھی صاحب وہ شادی کر لی ہے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو ریاض شہر میں واقعہ پیش ہے یہ کافی حرانکن واقعہ تھا اور وہ یہ تھا کہ بھائی دو انڈین افراد جو خادمائی ہوتی ہیں گھروں پر کام کرتی ہیں جن میں مختلف کنٹریز کی ہوتی ہیں زیادہ فلپینی اور انڈین خادمائی بھی میں نے دیکھی ہیں اسرائیلی بھی دیکھی ہیں سری لنکن اور اس کے علاوہ سومالیہ سے بھی میں نے دیکھی ہیں جو بلیک کلر کی ہوتی ہیں وہ بھی کافی زیادہ میں نے دیکھی ہیں یہاں پر گھروں میں کام کرتی ہیں اچھا بات کروں گا کہ دو انڈین افراد تھے جی انہوں نے اگر کسی خادمائی کو وہ ورگلاتے تھے ورگلاتے کیسے تھے ان کے پاس انہاں انڈین خاتون تھی پہلے سے ان کے ذروہ ہی وہ باتشیت کرتے تھے کہ تم کو یہ گھر والا کتنے دیر ہے تمہارا کفیل وہ گھر والے کیا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی خادمائوں کو ایک ہزار سے پندرہ سو کے ریال درمیان ہی میں نے پرائیس دیکھے ہیں آج تک خادمائوں کو میں نے جتنا کہ مجھے علم ہے اس سے زیادہ میں نے نہیں بہرحال دیکھے ہیں اچھا وہ آگے سے بول دیتے تھے بارہ سو یا تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو مجھے دیتے ہیں تو وہ عورتیں جو ان کے تھرو ان سے باتشیت کرتی تھی وہ یہ بولتی تھی اس کے مطلق میں آپ کو کچھ پکچر ویڈیو وغیرہ بھی دکھا رہا ہوں کہ تم کو ہم دو ہزار ریال دیں گے یا پچی سو دیں گے تو اسے برگ لاکر جو ان کے ساتھ چلی جاتی تھی اسے لے جاتے تھے علیہ دسے اپارٹمنٹ وغیرہ ان لوگوں نے لیا ہوا تھا شگہ وغیرہ وہاں پر انہیں رکھتے تھے کسی کو ایک دن کے لیے چاہیے ہوتی تھی تو اسے بھیجتے تھے کسی کو بھائی اگر ایک ہفتے کے لیے چاہیے تھی تو اسے بھیجتے تھے کسی کو ایک مہینے کے لیے چاہیے تھی تو اسے بھیجتے تھے گھر میں ایک کام کاج کے لیے تو اگر کسی کے ایک دن کے چاہیے ایک دن کے لیے چاہیے تھی تو وہ بھائی ایک دن کے لیے گھر کے کام کے لیے تو تھوڑی لے کے جائے گا وہ کچھ اور بھی کرتا ہوگا یہ تو ابھی آپ سمجھ دار ہیں لیکن بات کروں گا بھی ایسے یہ کام چل رکھا تھا لیکن پھر سعودی پولیس جو ہے ان کی کافی سی آئی ڈی کافی متحر رکھ رہتی ہے انہوں نے پھر پتہ لگایا کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے اس کے بعد جب کنفرم ہو گیا کہ ادھر سے واقعہ ہی کوئی دو نمبر کام ہو رہا ہے پھر وہاں پر ہاتھ ڈالتی ہیں یہ تو ایسے کی ہے اور ان میں چھے غالمن سری لینکر خواتین ہیں کچھ انڈین خواتین ہیں اور کسی ایک ملک کسی دور سے ملکی ایک اور خواتین ہیں دو مرد افراد بھی تھے انڈین تو ان سب کو پکڑ لیا گیا اب انہیں اچھا خاصا فائن جیل وغیرہ ہوگی اس کے بعد انہیں بھائی ملک سے نکال دیے جائے گا اور جو خادمائیں یہاں پر سعودی ریبیا میں کام کرتی ہیں وہ اس چیز کا خاص خیار رکھیں کہ اپنے کفیل کے علاوہ کہیں بھی دوسری جگہ پر کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو لالچ بھی دے دو چار سو پانسو ایک ہزار ریال زائد کا بھی تو اس کے پاس مت جائیں آپ اپنے کفیل کے پاس ہی محفوظ ہیں یہاں سے گر آپ کا زیادہ دل کرتا ہے تو اپنے ملک میں واپس چلی جائیں یہی بیسٹ ہے آپ کے لئے کسی بھی آن نیوز کے مطلق جان نہ ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنے سر کا خیار کیے گا اللہ حافظ